کیا یمنی ہوسی اب پاکستانی شپس پر بھی حملہ کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے شپس کو بھی نہیں بکشا جائے گا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خبر گردش کرتی رہی اور اب بقاعدہ طور پر یمنی ہوسیوں کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے کہ کراچی باؤنڈ شپ پر جو حملہ ریڈ سی میں کیا گیا یہ اٹیک یمنی ہوسیوں کی جانب سے ہی کیا گیا ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایم ایس سی میڈیٹرینین شپنگ کمپنی کی یہ ایک شپ تھی جو ریڈ سی کے اندر موجود تھی اس شپ کا نام یونائٹڈ ایٹ ہے اس کا روٹ سعودی عرب سے پاکستان کا تھا اور یہ ریڈ سی سے گزر رہی تھی انہیں بار بار وارننگ دی گئی کہ اپنی شناخت کروائیں لیکن عملہ شناخت کروانے میں ناکام رہا یمنی ہوسیوں کی جانب سے بتایا گیا کہ جب بار بار شناخت کا کہنے کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد میزائل اٹیک کیا گیا اس پر ایم ایس سی کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ ہوسیوں کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا تھا اس میں کوئی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی طلاع نہیں ہے ہوسی ملیشیا کے ترجمان یاہیہ سریا کی جانب سے کہا گیا کہ ایک پیغام دیا گیا تھا ایم ایس سی یونائٹڈ شپ نے اس پیغام کا جواب نہیں دیا بار بار وارننگ کے بعد اٹیک کیا گیا اور یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ فوری طور پر ریڈ سی میں آنے والے شپ کو اپنی شناخت کروانی ہوگی جو شپ اپنی شناخت کروانے میں ناکام ٹھہرے گا اس پر میزائل اٹیک کیا جائے گا اور اسی میزائل اٹیک نتیجے میں پاکستانی شپ پر بھی اٹیک کیا گیا ہے ہوسی ملیشیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم ایلات اور وہ تمام علاقے جو اسرائیل کی حدود کے قریب ہیں وہاں اٹیک کر رہے ہیں ان علاقوں میں آنے والے کسی بھی شپ کو نہیں بکشا جائے گا خواہ وہ تیل لے کر آرہا ہو ملٹری ایکوپنڈ لے کر آرہا ہو یا روز مرہ کے استعمال کی اشیاء لے کر آرہا ہو ہوسیوں کی جانب سے بتایا گیا کہ مسلسل ہم وارننگ جاری کر رہے ہیں لہٰذا مزید شپ کے لیے بھی ابھی سے وارننگ جاری کی جاری ہے ادھر ہماس نے ایک نئی فوٹیج جاری کر دی ہے جس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یو اے وی ڈران جب اٹیک کرنے کے لیے غزہ کی طرف فائر کیے گئے تو کیسے ہماس کے جنگجوہوں نے اپنی تندہی اور پہلے سے تیاری کے ساتھ ان ڈرانز کو ناسیز نیوٹرل کیا بلکہ انہیں مارنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے ہماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے سکائے ریسنگ یو اے وی ڈران کو مار گرائے گیا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تو بہت تیزی سے وائرل ہونے لگی ہے یہ وہ تمام صورتحال ہے جس میں اس وقت اسرائیل اور اس کے تحادی مکمل طور پر پھنس چکے ہیں نہ انہیں نکلنے کا راستہ ملتا ہے آگے جائیں تو کھائی ہے پیچھے کونہ ہیں اور مرتے کیا نہ کرتے اب اسرائیلی فوجیوں کے اندر بغاوت کی صورتحال بھی پیدا ہونے لگی ہے